بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس مائی نیم ہے سجاد علی ویورس اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹیبل اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کوڈنگ کے ذریعے ویورس ٹیبل بہت اپورٹنٹ ہیں کیونکہ جب بھی ہم نے میتھمیٹکس کا کام کرنا ہو کوئی بھی ڈیٹا ہمارے ویب پیج پہ شو کرنا ہو تو اس کے لئے ہمیں ٹیبل بنانا پڑتا ہے اب ٹیبل بنانا کے لئے ہم نے کون سی ٹیگ یوز کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیبل بنانا ہے وہ ہم آج سیکھیں گے تو ویورس شروع کرتے ہیں ٹیبل کے لئے جو ہمارا ٹیگ یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹیبل ٹیبل اپن ٹیبل گلوس اب پورا ٹیبل جو بھی بنے گا وہ کسی کے اندر اندر بنے گا ہمارا ٹیبل ٹیبل بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں روز کی ضرورت ہوتی ہے اور کولمز کی ضرورت ہوتی ہے روز بنانے کے لئے ہم نے چو ٹیگ دینا ہے وہ ہے ٹی آر ٹی آر کا ٹیگ یوز ہوتا ہے رو کے لئے پور اگزیمپل میں تین روز بنانا چاہتا ہوں ٹی آر آپن ٹی آر کلوس اگر میں تین روز بنانا چاہتا ہوں تو فرسٹ رو جو ہوتی ہے ٹیبل کی آپ نے دیکھا ہوا اس میں ہیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو روز ہوتی ہیں اس میں ڈیٹا ہوتا ہے پورے ٹیبل کا اب یہ ہماری فرسٹ روز بنے گی فرسٹ رو بنے گی ہماری اور فرسٹ رو میں میں تین کولمز رکھنا چاہتا ہوں ہیڈنگ کے ہیڈنگ کے لئے جو یوز ہوتا ہے ٹیگ وہ ہے ٹی ایچ ٹی ایچ مطلب ٹیبل ہیڈنگ ٹی ایچ ٹی ایچ کلوس فرسٹ روز میں تین کولم بنانا چاہتا ہوں پہلے کولم میں ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں نیم اور اس کے بعد ایک کولم اور بنانا چاہتا ہوں ٹی ایچ سبجیکٹ ٹی ایچ مارکس تو ویورس یہ میں نے ایک رو بنا دی ہے ٹیبل یہاں سے شروع کیا ٹیبل کے اندر ایک رو بنا دی رو کے اندر تین کولم بنا دی پہلا کولم نیم دوسرا سبجیکٹ تیسرا مارکس اب اس کو ہم سیف کریں گے اب ہم نے اس کو سیف کر دیا اب اس کو اپن کرتے ہیں ویورس ہم نے اس کو جب بھی سیف کرنا ہے ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل کے ساتھ سیف کرنا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ غلطی کر دی ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل نہیں لگایا تو یہ ہماری پیج ایش ٹی ایم ایل کی فائل نہیں بنی تو اس کو ہم دوبارہ سے سیف کریں گے سیف ایز مائی پروڈجیکٹو ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہماری ایش ٹی ایم ایل کی فائل بن جائے اور وہ براوزر میں اپن ہو جائے اب اس کو سیف کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براوزر کا نشان آ رہا ہے اس پہ اب اس کو ہم اپن کریں گے یہ ہماری تین ہیڈنگس آگی ٹی بھی کی نیم سبجیک مارکس تو ویورز یہ ہیں ہماری ٹی بھی ہیڈنگ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہیڈنگ کس طرح کی اس میں تو کوئی بورڈر ہی نہیں ہے تو بورڈر کس طرح سے لگائیں گے اب بورڈر لگانے کے لیے ہم نے ایٹریبیوٹ یوز کرنا ہے بورڈر کا اور بورڈر کا ایٹریبیوٹ لگے گا ٹی بیل کے اندر بی او آر ڈی ای آر بورڈر بورڈر آپ جتنا بھی موٹا لگانا چاہتے ہو جتنا بھی بورڈر لگانا چاہتے ہو وہی ویلیو آپ یہاں دے دوں گے فور اگزیمپل میں یہاں پر دے دیتا ہوں فور میں اس کو سیف کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بورڈر آ گیا ہے اب اس میں ہم نے ڈیٹا پوٹ کرنا ہے ہم نے ایک رو بنا لی اور تین کولم بنا لی ہے ٹی بیل کے اب ہم نے اس میں ڈیٹا پوٹ کرنا ہے اب ڈیٹا پوٹ کرنے کے لیے ہم نے دوسری رو بنانی ہے دوسری رو بنانے کے لیے دوبارہ ٹی آر ٹی بیل رو ٹی آر کے لیے اب اس کے اندر تین کولم اور بنائیں گے ہم اب جو ہم نے پہلے بنائے تھے وہ تھے ٹی بیل ہیڈنگ کے لیکن اب دوسری رو میں ہم نے ہیڈنگ نہیں دینی دوسری رو میں ہم نے اس کا ڈیٹا دینا ہے اب ڈیٹا دینے کے لیے ٹی ڈی کا تیگ یوز ہوگا مطلب ٹیبل ڈیٹا فرسٹ آپ لکھ دیں علی کوئی بھی نام دے دیں ٹی ڈی کلوز فرسٹ ڈیٹا کلوز پہلے نام آئے گا پھر سبجیک پھر مارس اس کے پاس سیکنڈ ڈیٹا ٹی ڈی سبجیک نیف ٹی ڈی کلوز سیونٹی فائیف ٹی ڈی کلوز تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیبل بنایا ٹیبل کے اندر ایک رو بنائی رو میں تین ہیڈنگ دے دی اس کے بعد دوسری رو بنائی اس میں تین ڈیٹا دے دیئے میں نے اب اس کو سیف کریں گے اور تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ کے نیچے ڈیٹا آگیا نیم کے نیچے آگیا علی سبجیک کے نیچے میٹس اور مارس کے نیچے سیونٹی فائیف جو میں نے مارس وہاں پہ دیئے تھے تو اسی طرح ہم جتنی بھی روز بنانا چاہے ہم نیچے ٹی آر کا ٹیگ یوز کریں گے اور اس کے اندر ڈیٹا پوٹ کرتے رہیں گے میں آپ کو ایک رو اور بنا کر دکھا دیتا ہوں ٹی آر ٹی آر کلوس اب اسی کے اندر ہمارا پورا ڈیٹا آئے گا ٹی ڈی اسلم سب سے پہلے نام آئے گا ٹی ڈی کلوس سب سے پہلے نام اس کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد مارکس اور دوسرا ڈیٹا ہم نے دینا ہے ٹی ڈی سبجیکٹ کا انگلیش ٹی ڈی کلوس ٹی ڈی ٹی بل ڈیٹا سکسٹی ٹی بل ڈیٹا کلوس تو ویورز یہ ہم نے ایک ٹیبل بنایا ٹیبل میں ایک رو دوسری رو تیسری رو تین روز بنا دی ایک رو ہیڈنگ کی ہے اور دو روز ڈیٹا کی ہیں اس کو سیف کریں گے اور براوزر میں اوپن کریں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہمیں دو روز ڈیٹا کی نظر آ رہی ہیں اور ایک رو ہیڈنگ کی نظر آ رہی ہے ویورز اب اگر ہم اس ٹیبل کو اس پورے پیج پہ شو کرنا چاہتے ہیں مطلب تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہم کریں گے ہم اس ٹیبل کی ویورز بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ٹیگ لگانا ہے ویورز کا وہ لگے گا اس میں ٹیبل میں وی آئی دی ٹی ایچ ویورز ایکوال ٹو اب جتنا بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کی ویورز وہ آپ لکھتے ہیں سیونٹی پرسینٹ ہنٹریٹ پرسینٹ ایٹی پرسینٹ جتنی بھی آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہو سیف کریں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی پرسینٹ پیج کور کر لیا ہے ہمارے اس ٹیبل نے تو ویورز آج ہم نے ٹیبل بنانا سیکھا ویورز سیکھی ٹیبل کولم سیکھے اور اس میں ڈیٹا کی سطرح سے انزٹ کیا جاتا ہے وہ سیکھا تو ویورز یہ جو جو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ پریکٹس ضرور کریں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گے کیونکہ یہ جو بھی کوڈنگ ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پریکٹس پہ اگر پریکٹس نہیں کرو گے تو آج یاد رہے گی کل بھول جاؤ گے پریکٹس کرو گے تو آپ اس چیز کو پک کر لوگے پھر تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو کئی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں وکے ویورز